پاکستان کے وزر داخلہ پر قاتلانہ حملہ پاکستانی وزر داخلہ احسن اقبال پر ناکام قاتلانہ حملے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو بنایا ہے کہ اس نے انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں ختم نموت سے متعلق شکے ختم کرنے کے ردعمل میں وفاقی وزیر کو نشانہ برایا جنوبی ایشیائی امور پر صدر شرمپ کی مشیر لیسا کرٹس نے اپنے ٹویٹ میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے پاکستان کے وزیر داخلہ کی سیلت سے حتیابی کی دعا کی ہے اور پاکستانی وزر داخلہ انتخابات کی ضرورت پر زور دیا ہے ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنواؤں نے سمیت مختلف بین الکوم شخصیات میں بھی احسن اقبال پر قاتلانہ حملے کی سخت مضمت کی ہے خود احسن اقبال کی اپنی جماعت کی جانب سے کیسا ردعمل دی جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک چھلک لوگوں کو جذباتی کر کے ووٹ لینے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل انٹرنیشنل میڈیے پر کیا ہی مجھ گیا ہے پاکستان کا کہ جس ملک کا وزیر داخلہ محفوظ نہیں وہا اس ملک میں انویسٹمنٹ کون کرے گا اس ملک کا ایمج کے آئے گا یہ اسی کا نزیجہ ہے جاتا درنے میں اور درنے کے بعد اگر نہ پانڈا جاتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی ہماری حکومت 31 تاریخ تک ہے ہم ایک فول پروف سسٹم تمام پولٹیکل پارٹیز کے ہیسے لے کے امپورٹن لوگوں تک بنا کر جائیں گے لیکن بال would be in the court of the interim government یہ ان پر depend کرے گا کہ وہ اس security plan کو کس طرح implement کرتے ہیں اور یہ بڑی concern کی بات ہے وزیر داخلہ پر حملے اور اس پر آنے والے رید عمل پر مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے جو نیویوک سے ہمارے ساتھ ہے جہانگیر خٹک صاحب welcome to view 360 وفاقی وزیر پر حملہ یہ کس قسم کا تاثر پیدا کر رہا ہے بین القومی سطح پر پاکستان کا اور آپ کو یہاں نیویوک میں کس قسم کا اتنے مل دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے پاکستان کے حالے سے بہت مرگیٹیو میسیج بھیج رہا ہے یہ ایک ایسا مبرک جس نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے اور ابھی بھی لڑ رہا ہے اور ہزاروں پاکستانیوں نے اس میں اپنی جانیں گوائیں ہیں پھر اتنی بڑے آپریشنز ہوئے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے سب سے انتہائی اہم لیڈر جو کہ انٹیریر منسٹر ہے اس کے اوپر ایک حملہ کیا جانا یہ تمام ایسی حقیقت ہے کہ جسے انکار نہیں کہ پاکستان مکمل طور پر ایک قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر ڈیفیٹنگ کر پایا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری وی آئی پی اور وی وی آئی پی پرسنیلیٹیز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر تحفظ نہیں دے پائیں اور یہ ایک پاکستان بین الاقومی سطح پر ایک بڑا نیگٹیو میسج گیا ہے پوری دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر ایک ملک اپنے انٹیریر منسٹر کو تحفظ نہیں دے سکتا تو وہ عام آدمی کو کیا تحفظ دے گا تو اس کو آپ حکومت کی ناکامی سمجھتے ہیں یا سیکیورٹی اداروں کی میری راہ میں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ادارے حکومت ہی کا کتما تحت کام کرتے ہیں اور حکومت ہی کی ناکامی ہے سیکیورٹی ایجنسی کی ناکامی ہے لیکن پاکستان میں روایت انفرچنیٹلی ایک ایسی ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور کسی کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جاتی ناستور پر ایک ایسے سال میں جب انتخابات کا سال ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو جمہوری عمل ہے اس کا تسلسل ہے تیسری حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے تو جو موجودہ ٹکراؤ ہے اداروں کا اس کو آپ دیکھتے ہوئے پاکستان میں جو جمہوری عمل کے تسلسل کو آپ کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں دیکھیں دیفنیٹلی یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون بھی ہے کہ اگر پاکستان میں ایک اور حکومت اپنی مدت باقیدہ پوری کر جاتی ہے بوجود اس کے کہ اس کا پرائم میسٹر پہلے چلا گیا لیکن یہ ہے کہ اوور آل جس قسم کی پاکستان کی سوسائیٹی میں ریڈیکلائیویشن کا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ آپ کس کس کو روکیں گے اگر آپ کی سوسائیٹی میں ریڈیکلز کا اتنا زیادہ اثر بڑھ جائے کہ وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے اور آپ کہیں پر بھی جا کر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور اس پوری صورتحال کا اس سال ہونے والے انتخابات پر کیا اثر پڑتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے اثر تو اس کا ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ان کو اس کے لیے زیادہ کاروائی کرنی ہوگی ان کو اس کے لیے زیادہ تیاری کرنی ہوگی کیونکہ اگر کوئی ایسی ہائی پروفائل اٹیمپٹس دوبارہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا الیکشنیرنگ پر ہوگا اس کا اثر جو الیکشن کے نتائج ہیں اس پر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اوئر آل پاکستان کو جو اتنا نیڈیٹیو ایمیج ہے بین القومی صدر پر میرا خیال ہے کہ اس کو مزید اس سے نقصان پہنچے گا سابق وزیراعظم کا یہ بیان کہ اگر دھرنے کے لوگوں کو پیسے نہ بانٹے جاتے جو اسلامباد میں ہوا پچھلے سال تو یہ صورتحال نہ ہوتی اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ ذرا مزکہ خیز سا لگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ پنجاب میں ان کے بھائی کی حکومت ہے سنٹر میں ان کی حکومت ہے اور اس کے بعد پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں جب یہ دھرنا ہوا تھا تو اس وقت وہ کیوں خاموش تھے سب سے بڑا علمیہ ہیں ہمارے سیاستدانوں کا کہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہ حکومت میں ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے جب باہر ہوتے ہیں تو ان کو سب کچھ بلد نظر آتا ہے شمال کوریا نے کہا ہے کہ اس نے اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے کا فیصلہ امریکی پابندیوں کے خدشے کی وجہ سے نہیں کیا اور امریکہ اس بارے میں عوام کو گمراہ کرنے سے باز رہے شمال کوریا کی خبر ایسان ایجنسی نے ملک کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے واشنٹن کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو اپنے سٹریٹیجک اساس جنوبی کوریا میں منتقل کر کے جان بھوچ کر شمال کوریا کو اشتیال دلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور شمال کوریا کے رہنماؤں کے درمیان سربراہ ملاقات مئی کے آخر یا جون کے شروع میں سنگاپور میں ہو سکتی ہے جس کے لیے دونوں طرف تیاریاں جاری ہیں شمال کوریا سے مذاکرات کے علاوہ امریکہ میں روزگار کے بڑھتے ہوئے مواقعوں اور امریکہ کے وزارت خوابات میں مئیشت کتنا بڑا فیکٹر ثابت ہو سکتی ہے مزید تفصیلات لیں گے کیپٹن ہیل پر موجود ندیم یاکوب سے جنہی دیم مئیشت کی صورتحال صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا وست مدت انتخابات مومبر میں ہیں اور دونوں پارٹیوں نے ان انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے ان انتخابات میں جو کانگرس کا ایوان نمائندگان ہے اس کے تمام سیٹوں چار سو پینتیس جو ہیں اور سینٹ کی چونتیس سو پینتیس سیٹوں پر نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں صدر ٹرمپ جو مئیشت کی مضبوطی ہے تجیہ کار تین چار چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ رپبلکن پارٹی کو متاثر کر سکتی ہیں سب سے پہلے جو سبارت انتخابات تھے گزشتا ان میں جو روس کے ساتھ ساز باز کا معاملہ اس کی تحقیقات ہیں دوسرا سر ٹرمپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں آئے روز سرخیاں لگتی ہیں پھر جو رپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر لو موریل کا ایشو ہے جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں مہینوں میں رپبلکن پارٹی کے کچھ حراقین نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور ابھی جو چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں اس پر جو تناؤ برقرار ہے اس کے اثرات تجیہ کاروں کا خیال ہے تو کیا معنی رکھتا ہے ان انتخابات کے حوالے سے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ واشی حالات عموماً ووٹس کے نکتہ نظر کو متاثر کرتے ہیں اور معیشت کے بارے میں تازہ ریپورٹ صد ٹرمپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دو اشروں میں امریکہ میں پہلی بار بے روزگاری کی شرعہ چار فیصد سے کم ہو گئی ہے ملازمتوں کی بہت سے مواقع پیدا ہو رہی ہیں اور جو لوگ سالہ سال سے ملازم نہیں رکھ رہے تھے تو اب اچانک ملازمتیں ہیں اوباما انتظامیاں کے سات برسوں میں معیشت عموماً موت دل رفتار سے تیزے صدا پہلی مرتبہ اپنی بلند ترین صدا پر پہنچی پبلک امپارٹی کے رہنما اس کامیابی کا سہرہ ٹرمپ صدارت میں اپنائی جانے والی اس قانون سازی کو قرار دے رہے ہیں جس میں بڑی کمپنی اور بہت سے ملازمین کے لیے وفاقی ٹیکسوں میں کٹوٹی کی گئی ہے ٹیکس کی نظام میں اصلاحات سے ملازمین کو حقیقی معنوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے ہم ان کی عجرتوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں بونس مل رہے ہیں اور انہیں فائدہ ہو رہا ہے یہ معیشت پھل پھل رہی ہے اور ٹیکسوں میں اصلاحات کی بدورت اچھے دن آنے والے ہیں مگر ڈیموکرائٹس کا کہنا ہے کہ عجرتوں میں اضافہ سست رویت ہے سالانہ وفا کی خسارہ جو کہ اوباما دور میں نصف رہ گیا تھا اب بلاند ہو رہا ہے یہ تو اوپر کی سطح پر موجود لوگوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کے خاطر ادھار لی ہوئی رقم تھی کانگرس کے وسط مدتی انتخابات قریب آ رہے ہیں اور بہت سے مبسرین ان انتخابات کو سرد ٹرمپ کی کارکردگی پر ریفرینڈم کے طور پر دیکھ رہے ہیں مگر ووٹس کے ذہن میں معیشت کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہوں گی ناتینی امریکی ملکوں میں جرائم اور تشدد سے جان بچا کر بھاگنے والے چار سو افراد کا کافلہ کئی دن تک امریکہ اور میکسکو کی سرحد پر رکے رہنے کے بعد کیلیفورنیا کی دو سو اٹھائیس افراد نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دار کی ہے جبکہ باقی افراد امریکہ میں امیگریشن کے طویل عمل کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں صدر ٹرمپ نے ان ترکین وطن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکہ میکسکو سرحد پر چار ہزار امریکی نیشنل گارڈ تائنات کرنے کی ہدایت کی تھی جن میں سے ایک ہزار گارڈ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں وزید تفصیلات اس رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ امریکہ اور میکسکو سرحد پر صورتحال کو بہران قرار دے چکی ہے ہم نہیں جانتے کہ ان علاقوں سے کیا آ رہا ہے جہاں ہمارے پاس نگرانی کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں لہٰذا میرے لیے یہ بہران ہی ہے لیکن کیا میکسکو کی تین ہزار کلومیٹر لمبی سرحد سے امریکہ میں غیر قانونی داخلے میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس معاملی کو کیسے دیکھتے ہیں میکمائی کسٹمز اینڈ بورر پروٹیکشن کے مطابق امریکہ کے جنوب مشرقی بورر پر گرفتاریوں میں مارچ دو ہزار اٹھارہ میں گزشتہ سال ہزار سترہ کے دوران ان گرفتاریوں کی تعداد گزشتہ چیلیس برسوں میں سب سے کم رہی امسدر کی طرف سے نیشنل گارڈ کے چار ہزار فوجی دستے بھیجنے کی حکم کے بعد تقریباً ایک ہزار امریکی اہلکار امریکہ میکسکو سرحد پر تائیونات کر دیے گئے اور باقی ابھی بھیجے جا رہے ہیں جن کی ذمہ داریاں مختلق نویت کی ہوں گی دیکھ بھال سڑکوں کی صفائی انتظامی معاملے اور وسائل کی دستیابی میں مدد یوئیس پورا پٹرول کے ہلکاروں کے مطابق ان کا کام سرحد ابور کرنے والوں کو گرفتار کرنا نہیں ہے تاہم وہ ان کی کچھ سمیداریاں ضرور سنبھالیں گے جس سے سرحد پر گشت کے لیے زیادہ نفری دستیابی کسی اور طرح دیکھا جا رہا ہے ہم حالتی جنگی نہیں ہیں ہم بظاہر اتحادی ملک ہیں مونیکہ روڈریگرز میکسکو کی سرحد پر قائم میکسکالی شہر میں ایک شلٹر ہوم چلاتی ہیں جو امریکہ سے بدخل ہونے والوں اور یہاں داخل ہونے والوں کو پناہ فراہم کرتا ہے ان کے مطابق ماضی میں نیشنل کارڈ کی تایوناتی کے اثرات اچھے نہیں تھے اور اس دفعہ بھی نتیجہ مختلف نہیں ہوگا انسانی زندگیوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دی ہے ماضی میں کئی پناہ گزہ مارے گئے کیوں؟ کیونکہ انہیں مزید مشکل راستوں سے گزرنا پڑا تاہم ان کی منطقے لیے روکی نہیں لیکن سرحد عبور کرنے کے بعد خواہش مند تسلیم کرتے ہیں کہ سرحد پر سیکیورٹی میں سیزر فرنینڈز اپنے خاندان کے لیے بہتر معاشی مواقعوں کی تلاش میں امریکہ آیا تھا لیکن اب اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں سرحد پر سخت پہرا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا سیزر کے مطابق جس خطرے کا اس نے سامنا کیا وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اب اپنے گھر میں ہی رہنا مناسب ہے ریمون ٹیلر کے ساتھ وردہ خلیل اردو وی او اے بنگلہ دیش میں میان مارس سے آنے والے روہنگیا پناکزین کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پچھلے آٹھ مہینوں سے ان کیمپوں میں بین القوامی امدادی ادارے کام تو کر رہے ہیں اور پناکزینوں کو خوراک پہنچانے کی کوششیں اور شدید کمی کا سامنا ہے بنگلہ دیش کے کاکس بگارس بریسٹرک سے دیکھتے ہیں وائس اف امریکہ کے نمائن ڈے جیسن پیٹنٹن کی یہ ریپورٹ اس باورجی خانے میں ہر صبح ان ہزاروں روہنگیا پناکزینوں کیلئے کھانا تیار کیا جاتا ہے جو بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں یہ پناکزین بزشتہ سال بنگلہ دیش پہنچے تھے ان میں سے بہت سے اپنے دیہاتوں پر فوج کے حملوں سے بچنے کیلئے وہاں سے بھاگے اور کئی دنوں تک فاقے سے رہے لیکن تقریباً نو ماہ گزرنے کے بعد خوراک کی باقائدگی سے تقسیم کے باوجود بھوک اب بھی سات لاکھ سے زائد ان پناکزینوں کا مسئلہ ہے بہت سے خاندان ایکشن اگینسٹ ہنگر نامی امدادی تنظیم کی طرف سے تقسیم کیے گئے کھانے پر انحصار کرتے ہیں مچھلی سبزیاں اور مچھیں خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے جو میرے پاس نہیں میرے پاس کہاں سے آئیں گے تو ہم یہاں آ جاتے ہیں یہ ہمیں مفت کھانا دیتے ہیں اور جب ہم جانے لگتے ہیں تو بسکٹ بھی دیتے ہیں لیکن مفت کھانا ہر ایک کو صحت مند رکھنے کے لیے کافی نہیں ایکشن اگینسٹ ہنگر کے مطابق کیمپوں میں موجود بچوں کی کل تعداد کا پانچویں حصہ خوراک کی کمی کا شکار ہے صرف اس کلینک میں ہر ہفتے غزائیت کی شدید کمی کا شکار ایک سو بیس بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے رشیدہ یہاں اپنی چھ ماہ کی بیٹی کو علاج کیلئے لائی ہے کلینک کے عملے میں بچے کے بازو کی پیمائش کی تو معلوم ہوا کہ وہ غزائیت کی شدید کمی کا شکار ہے دو ماہ تک ماہ کا دودھ مل سکا مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اب ایسا ممکن نہیں میرا گزارہ صرف خیرات میں ملی خوراک پر ہے رشیدہ کے بچے کو اس وقت تک ہر روز اضافی خوراک کی ضرورت ہوگی جب تک رشیدہ خود اسے دوپ پلانے کے قابل نہیں ہو جاتی رشیدہ کہتی ہے کہ اسے کوئی روزگار مل جائے تو وہ اپنے بچوں کی بہتر دیکھ بھال کر سکے گی لیکن بنگلہ دیش کی حکومت روہنگیا پناگزینوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی اور میامار جہاں ان کے خاندان کو خوراک کی کمی نہیں تھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے میں واپس نہیں جا رہی کیونکہ ہم واپس گئے تو وہ ہمیں پھر پریشان کریں گے ہمیں پہلے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں ہم یہاں بنگلہ دیش میں انصاف کے لیے آئے ہیں ماضی کے تشدد نے ان بچوں کی صحت کو ایک اور طرح بھی متاثر کیا ہے وہ مائی جو گزشتہ سال کے حملوں کی وجہ سے ذہنی صدنے کا شکار ہوئی اپنے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے سے کاثر ہیں وہ نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں وہ صدنے کا شکار ہیں انہوں نے اپنے گھروں اپنے ملک اور رشتہ داروں کو کھو دیا ہے نفسیاتی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روہن گیا ماں کو خوراک کی امداد سے کچھ آگے بڑھ کر مہیا کرنے کی ضرورت ہے امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے میں ایک آتش فشاں پہاڑ سے نکلنے والے لاوے سے سترہ سو افراد بے گھر ہو گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ وہ کب اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ہوائی کی والکینو ابزرویٹری کے مطابق آتش فشاں سے آٹھ مقامات پر لاوہ نکل رہا ہے مہارین کا کہنا ہے کہ آتش فشاں سے کئی اور مقامات پر بھی لاوہ پھوٹ سکتا ہے مگر ایسا کس مقام پر ہوگا یہ کہنا مشکل ہے اور آج کے دور میں آلودگی دنیا کے اکثر ملکوں کے لیے اہج اسماریو کا شکار ہو رہا ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں اس آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مزید اس رپورٹ میں اگر کوئی بندہ ہمیں ایک آواز میں بلاتا ہے تو وہ تو ہم سنی نہیں پاتے ہیں ہماری تو بری حالت ہو جاتی ہے اتنا شہر ہوتا ہے بلکل اتنی غصہ آ جاتا ہے مگر کیا کریں ٹرافک منیجمنٹ کرنا ہے اس پر کنٹرول کر کے ٹرافک جلا رہے ہیں بہت شہر ہے بہت زبیر کی طرح کراچی میں رہنے والے تقریباً سبھی لوگ شہر کی آلودگی سے تنگ ہیں لیکن انہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ یہ شہر ان کی صحت پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے حالی میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق کراچی میں شہر کی آلودگی گزشتہ دس سالوں سے تیزی سے بڑھ رہی ہے ماہرین کے مطابق 85 ڈیسیبلز تک شہر انسان کی سمات کے لیے نقصان دے نہیں ہوتا جو مین پرابلم ہوتا ہے ایک تو سمات خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لوگوں میں چچڑا پن ہوتا ہے لوگوں میں بلڈ پریشر کی شکایت ہو سکتی ہے لوگوں میں شگر کی شکایت ہو سکتی ہے لوگوں کو یہاں تک کہ جب بلڈ پریشر ہو جائے تو ہارڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے جس کا کاؤس صرف اور صرف شور ہوگا ماہرین کے مطابق ناقابل برداشت آواز انسان کی ذہنی صلایتوں کو بھی متاثر کرنے کا سبب بن رہی ہے شور کی سب سے بڑی وجہ بے ہنگم ٹرافک ہے تاہم از دور شیٹنگ کی وجہ سے جگہ جگہ رکھے گئے جنریٹرز بھی شور کی آلودگی میں اضافے کاس جب سے لوگوں کا بہت کانوں میں درد کرتا ہے گھر پہ جاتے ہیں تو بہت اپنی حسن لگتا ہے مطلب ہی کیا آواز گونج رہی ہے کانوں میں آواز سن 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 سو پہنے میں سو سوتا ہے کانوں کو اور کوئی بول رہا تو اس کی آواز کم آ رہی ہے گاڑی پہ اگر ہارن بجانا ہی ہے کسی کو دینے کے لیے ہلکی سی نائس دے دیں تاکہ وہ اگلا موتاعت ہو جائے یہاں تو ہارن کے اوپر دھات رکھ کے بندے سو جاتے ہیں اور اگلے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا کوئی احساس نہیں لی درختوں کے سائے میں وقت تو بہت لوگ گزارتے ہیں لیکن کیا ہو جب ایک درخت کو آواز مل جائے اور وہ بولنے لگ جائے پاکستان میں لاہور کے ایک آرٹس نے رنگوں کے بجائے آوازوں کے آرٹ کا ایک نمونہ تیار کیا ہے وہ کیا ہے دیکھتے ہیں لاہور سے اس ریپورٹ میں مجھے ایک سکالرشپ ملی تھی جرمنی میں تو ادھر میں نے درختوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا تھا نیچر کو پریزرور ریسپیکٹ کیا جاتا ہے ادھر جو میرا جو اپنا ایکسپیرنس تھا نیچر میں وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہی تھی جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹریز کنیکٹڈ ہیں with a sound system اور یہ ٹری کی آواز ہے وہ ٹرائی تو انٹریکٹ درخت کے ساتھ اور جو ان کا اپنا ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ اس کو سورٹ اف کیا کہ سڑکیں بن رہی ہیں اور اربانائزیشن کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ نیچر سے تو جس ٹو ریمائنڈ پیپل کہ ایک ہمارا بہت سدیوں پہلے ایک تالوک ہے نیچر کے ساتھ اس کو نمائع کرنے کے لیے ایمپلیفائی کرنے کے لیے مجھے لگا کہ یہ پروجیک بہت ضروری ہے اس کا نام ہے how will you conduct yourself in the company of trees میرا نام ہے میرین مرتزا اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے میں نے گراجویٹ کیا تھا 2008 میں ابھی ہم باغی جنہ میں جہاں پہ میرا کام سیٹ اپ کو اب انسٹال ہوا ہے پبلک کے لیے پروجیک دو ہزار پندرہ سے لے کے اب تک دو اس میں مختلف ڈسپلنس کے لوگوں کو انوالف کیا گیا ہے تو اس میں ایک تو سوفیر کا ایلیمنٹ ہے ہارڈویر کا ایلیمنٹ ہے اس کی انجینئرنگ کرنا جو سرکٹ پنا ہے اس کے لیے سو جو سرکٹ ہے اس کے ساتھ کلیمز کنیکٹر ہیں ان کلیمز سے آپ کو الیکٹر مگنیٹک ویویوز یا وولٹیج کالکلیٹ ہوا جا رہا ہے اور وہ ساؤن میں جو کہ ساؤن کا موس بیسک فورم is میری تو وہ میری سگنل جو ہے اس کی تھو ایک ساؤن کا پیٹرن آپ کو سنائے دے رہا ہے تو جب لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں درخت کے ساتھ تو ساؤن میں ریدم اور پیٹرن چینج ہوتا ہے سنتیسائزر ہے جو کہ موسیقل انسٹرمنٹ ہی ہے اس میں ہم نے ایک پیٹرن اس کو فیڈ کر دیا ہے وہ پیٹرن جو چینج ہوتا ہے اب درخت کے دیے جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں یا اس کی اپنی انرڈی جو ہے وہ جب انسان کے انرڈی کے ساتھ ملتی ہے یا کنیکٹ کرتی ہے تو اس کا پیٹرن وہ آتومیٹکچین چینج کرتا ہے تو اس آلموسٹ از ایف جیسے درخت دیجیو تاکوڑیٰ ایسی چیز ہے اس کی پریزنس بھی افتی سٹرونگ ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگا ہو اب وہ ایک دفعہ آپ کا باند بن جاتا ہے درخت کے ساتھ جو بھی آپ اس کے پر اٹنشن دے رہے ہیں وہ آپ ایک سورٹل گفتگو میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ تھا آج کا ویو تری سکسی اپنے رائے اور تجاویز دینے کے لئے اٹھ اوڈو ویو اے ساکیب الاسلام کو زیادہ دیجئے ہیو نائس ایوننگ